کسی روزے دار کو افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ترمیدی نے اور دیگر محدثین نے بھی اسی روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر سائمًا کان لہو مثل عجرہی لا جنقص من عجر سائم شیعہ جو آدمی کسی کو یہ روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے اتنہیں عجر ہے جتنا کی افطار کرانے والے کو روزے دار کے عدر سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا یعنی جو کراتا ہے اسے تو سواب ملتا ہے کچھ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کسی کے ہاں افطار کرنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے افطار کرانے کی وجہ سے میرا عجر کم ہو جائے تو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَنقص من عجر سائم شیعہ یعنی روزے دار کے عجر سے کچھ بھی کم ہونے والا نہیں تو جو آدمی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اسے اللہ تبارک تعالی بڑا عجر دیتا ہے شیخ مطرم یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی کو افطار کروائے تو کیا اس کو بھی اس کا عجر ملے گا دیکھئے یہ عجر کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور یہ صرف اور صرف یہ مومن کے ساتھ خاص ہے کیونکہ عجر اور ثواب یہ ایمان پر لپنٹ کرتا ہے یعنی ایمان سے متعلق ہے جو آدمی صاحب ایمان نہیں ہے ان کے عامال کا اللہ تبارک تعالی کے ہاں کوئی معاملہ نہیں اسی لئے اللہ تبارک تعالی قرآن مجید کے اندر اشارت تماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الدَّمْآنُمَا حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْهُ الْحِسَابَ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال سراب کیسی ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے عجر ملے گا تو اس کی مثال دی گئی ہے سراب سے سراب جانتے ہیں جل چلاتی دھوپ میں گرمی کے موسم میں کبھی آپ سہرہ میں نظر ڈالتے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر بہرا ہے پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے اور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا تو یہ عجر کا معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ اگر مومن کسی کو افطار کرائے گا تو اسے اللہ تبارک تعالی یہ اپنے فضل سے اسے نوازنے والا جو کفر اور شرک میں مفتلا ہیں انہیں یہ یہ ثواب ملنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان سے عاری ہیں ایمان ان کے پاس نہیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم ناظرین کرام دیکھا آپ نے شخ محترم نے ہمیں بتایا کسی بھی نیک عمل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے آدمی کا انسان کا شخص کا ایمان والا ہونا اگر وہ ایمان والا نہیں ہے کفر کی حالت میں ہے اور اگر کوئی وہ ایسا دینی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی عجر نہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے